بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گھر کے حالات دل و دل بتر ہوتے جا رہے تھے اس عمل کو میں نے زندگی کا حصہ بنا لیا شوہر کا کاروبار چمک اٹھا محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم اللہ کا یہ حاصل کرم ہے کہ اس نے مجھے ایک نیک اور اچھے شوہر کا ساتھ دیا شادی کے آغاز میں چند سال ہمارے تعلقات خوشگوار رہے اللہ نے ہمیں ایک بیٹی عطا فرمائی اس کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ گھر کے معاملات اچانک خراب ہونا شروع ہو گئے اس سے پہلے ہم دونوں کے آپس میں جو برداشت رواداری اور محبت موجود تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اکثر چھوٹی سی غلطی پر بات بہت آگے چلی جاتی میری پوری کوشش ہوتی کہ ہمارے آپس کے خلفشار ختم ہو جائیں مگر ناچاہتے ہوئے معاملات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے انہی دنوں میں نے ابکری میں گھر کے لڑائی جھگڑوں اولاد کے مسائل اور پریشانیوں سے نجات کے لیے نماز کی دو سنتوں میں قرآن پاک کی آخری چھ سورتوں والے عمل کے بارے میں پڑھا میں نے یہی عمل اپنے اور شہر کے درمیان ہونے والے لڑائی جھگڑوں کی نیہ سے پڑھنا شروع کر دیا اس کے علاوہ آفہ سبتم اور ازان والا عمل پانی پر دم کر کے میں میری بیٹی اور میرے شہر نے پینا شروع کر دیا آپ نے آفہ سبتم کا عمل اس طرح کرنا ہے کہ سور مومنوں کی آخری چار آیات سات بار اور ازان بھی سات بار پڑھ کر آپ نے پہلے اپنے دائیں کندے پر دم کرنا ہے اور پھر بائیں کندے پر دم کرنا ہے کسی دوسرے کے لیے کرنا ہو تو اس کا تصور کر کے دائیں اور بائیں کندے پر پھونک ماری جا سکتی ہے اور جیسا کہ انہوں نے اس میں بتایا کہ انہوں نے پانی پر دم کر کے پیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل پانی پر دم کر کے بھی پیا جا سکتا ہے ان عمال کا ایسا فیض اور تاثیر ملی کہ آئے دن گھر میں جو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے تھے ان میں کافی حد تک کمی آنے لگی میری بیٹی بہت زیادہ روتی اور زد کرتی تھی وہ بلکل ٹھیک ہو گئی میں نے آخری چھ سورتوں والے عمل کو جاری رکھا جس کی بدورت ہمارے درمیان پہلی جیسی محبت رباداری والی فضاء قائم ہو گئی اور لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے آخری چھ سورتوں کا عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنی نماز کی ہر رکعت میں تین سورتیں پڑھ لیں جن میں سورہ کافرون شامل ہیں سورہ نصر اور سورہ لہم پھر جب آپ دوسری رکعت پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ جو اگلی تین سورتیں ہیں وہ پڑھ لیں گے جن میں سورہ اخلاص یعنی قلوب اللہ ہوا سورہ فلق اور سورہ ناز شامل ہیں آپ نے یہ عمل صرف فرضوں میں نہیں کرنا باقی آپ سنتوں میں نفل میں یہ عمل کر سکتے ہیں ہر رکعت میں تین تین سورتیں پڑھیں گے تو آپ کی چھ مکمل ہو جائیں گی شوہر کا کاروبار چمک اٹھا پچھلے چند ماہ سے میرے شوہر کا کاروبار دن با دن زبال پذیر ہوتا جا رہا تھا میں نے اپکری کی ایک پوسٹ میں کاروبار کی ترقی کے لیے فجر کی دو سنتوں اور فرض کے درمیان ایک تسبیر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ کے بارے میں پڑھا اس کے علاوہ دن میں ایک تسبیر یا باسطوں یا فتحوں یا کریموں کی پڑھنا شروع کر دی اللہ نے کرم کیا اور کچھ ہی عرصہ بعد میرے شوہر کا کاروبار جو زبال کی طرف جا رہا تھا اللہ کے نام کی برکت سے چمک اٹھا اور ہماری یہ پریشانی بھی ختم ہو گئی سبحان اللہ